اب خبر ہے ہجبولہ کے تیس تھکانوں پر ایک ساتھ حملے کو لے کر چوبیس گھنٹے میں لیبنن کے دس علاقوں میں ایر اٹاک ہوا ہے اسرائیل کے ایف 15 فائٹر جیتز نے جس طریقے سے مسائل برسائی ہیں اس کے بارے میں ایکسپرٹس کے ساتھ کروں بات اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر کیونکہ خبر یہ ہے کہ تیس تھکانوں پر ایک ساتھ ہجبولہ کے تیس تھکانوں پر ایک ساتھ پچھلے چوبیس گھنٹے میں حملوں کو انجام دیا گیا ہے لیبنن کے دس علاقوں میں ہوئے ایر اٹاک کو لے کر دعویٰ کیا جا رہا ہے جہاں اسرائیل کے ایف 15 فائٹر جیتز نے مسائلیں برسائیں حالانکہ ان دعویٰ کے بیچ خبر یہ بھی ہے کہ لیبنن میں گازہ جیسا بڑا حملہ ہوا ہے اور لیبنن میں بھینکر بمباری اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے اسرائیلی ایر سائک سے دہشت میں لوگ تو ہیں ہی یہی بجا ہے کہ ان حملوں کو انجام دینے سے پہلے بھی لوگوں کو یہ صاف طور پر علاقے خالی کرنے کو کہہ دیا گیا تھا لیکن جن علاقوں کو اس وقت تارگیٹ کیا جا رہا ہے اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویپن سٹور اور ساتھی کمیونکیشن سینٹرز رہے ہیں جنہیں فلحال تارگیٹ کیا گیا ہے لیبنن میں بھینکر بمباری الگ الگ لوکیشنز پر جس لحاظ سے کی جا رہی ہے وہ ایمپورٹن سیٹلمنٹ ایریاز ہیں جہاں سے ہجبولہ اپنے گھڑ میں رہتے ہوئے آپریٹ کرتا آ رہا ہے لیکن اس بیچ ایکسپرٹ سے کروں گی سوال کیونکہ گازہ میں جس طریقے سے آپریشنز کو انجام دیا گیا لیبنن کی جو اوبرال ٹیرین ہے وہ اس سے تھوڑی ڈیفرنس ضرور ہے لیکن لگاتار یہاں پر ہو رہی بھینکر بمباری کو لے کر پہلے خبر جان لیجئے کیونکہ لیبنن پر غازہ جیسے حملے کو لے کر خبر یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں تیس بڑے ایر اٹاک کو انجام دیا جا چکا ہے ہجبولہ کے ایک نئی بلکہ تیس تھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور لیبنن کے دس علاقوں پر حملے کو لے کر خبر آئی ہے بیروت پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے جہاں پر ایف فیفٹین فائٹر جیتز کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور اسریلی میڈیا کے ان دعووں کے تحت پروفیسر راجن سمجھائیے یہ سٹراتیجی اس ایریا اور اس لوکیشن کو دیکھتے ہوئے کیا اب بھی یہ مان لیا جائے کی لیول بائی لیول اسریل آگے بڑھ رہا ہے یا یہ سیمت دائرے میں ہی ہم لوگ کو انجام دیتا رہے گا دیکھیں سرمی اسریل یہ مان کے چل رہا ہے کہ اس یود کا دائرہ کافی زیادہ بڑھ سکتا ہے اسریل اس کے لئے تیار ہے اور پوری طرح سے جو ابھی سارے جو انسینٹیوز ہیں میں دیکھ رہا ہوں چاہے وہ نتنیہو کا ہو یا پھر امریکہ کا ہو انسینٹیو ابھی یہ ہے کہ ابھی اس یود کو بڑھانے میں فائدہ ہے اب جانتے ہیں کہ ایک سپورٹنگ سٹیٹمنٹ ٹرمپ کا بھی آ چکا ہے اور ٹرمپ نے کیا بولا ٹرمپ نے بولا کہ اسریل کو ایران کے نیوکلر جو انسٹالیشنز ہیں اس کو سیدھا بوم کرنا چاہیے ابھی تک کیوں نہیں کر رہا ہے تو اس دھنگ کے اگر سٹیٹمنٹ آیا تو آپ اس سے کیا میسیج لیتے ہیں اس سے میسیج یہ لیتے ہیں کہ امریکہ کا بھی ایک طرح سے جو وہاں کا دیموکرٹک پارٹی کی بات نہیں کروں لیکن جن کے آنے کی سمباؤنا بتائی جائے ٹرمپ کا ان کا بھی سپورٹ ہے اور نیتنیاہو جانتے ہیں کہ نیتنیاہو کا خود کا اگر وہاں پہ جو سروائیبل ہے اس وائیڈ ایسکلیشن پہ ہے اور اس پہ وکٹی پہ جب تک وار چلے گا اسکلیٹ ہوتا رہے گا اور نیتنیاہو کی بہبائی ہوتی رہے گی اندر میں تو ان کارنوں سے مجھے لگتا ہے کہ جو اسریل کے سٹیٹجی ہے کہ لیبنان میں ہزباللہ کو کافی کمجور کرے اور ایک طرح سے بفل جون کرے اور جرورت پرنے پر پھر وائیسی استیتی ہو تو اس کو کنٹرول کرنے بھی کوشس کرے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ لیبنان کا جو علاقہ تھا پہلے اسریل کے کنٹرول میں تھا اور مجھے لگتا ہے کہ جو سیچویشن ہو رہا ہے اس میں کافی سمباؤنا ہے کہ اسریل اس کو پھر سے کنٹرول میں کرے کیونکہ ترنت وہاں سے واپس آنے کا مطلب ہے پھر ہزباللہ کا اٹیک ہونا اب سوال یہی بستا ہے کہ ایران اس میں کب سامنے لگا کیونکہ ایران کو لے کر بھی خبر آگے میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے جو بات آپ نے کہی ہے کہ اسریل جس طریقے سے اس وقت حملوں کو انجام دے رہا ہے اس میں اس پورے ایریا کو وہ بفر زون بنانے کے اوبجیکٹیف کو اگر پورا کرنا چاہتا ہے کیا یہی وجہ ہے کہ اسریل اب بڑے سطر پر حملوں کو انجام دینے کے بعد دعوے کر رہا ہے کہ کس طریقے سے گراؤنڈ آپریشنز میں اسے کامیابی مل رہی ہے یہی اگلی بڑی خبر ہے کیونکہ ہجباللہ کے 440 دڑاکوں کے مار گرانے کا دعوہ کیا جا رہا ہے گراؤنڈ آپریشن میں ہجباللہ کے کئی کمانڈرز کی موت کو لے کر دعوہ اور آئیڈی ایف چیف ہرزی ہلیوی کی یہ وارننگ آخر ہے کیا یہ جان لیجئے کیونکہ ہجباللہ کو سانس لینے کی فرصت نہیں دیں گے ہلیوی کی طرف سے یہ بات کہیں جا رہی ہے ہجباللہ کے گھڑ میں گراؤنڈ آپریشنز کو انجام دینے کے بعد اسرائیل کی طرف سے جاری آپریشنز کے بعد یہ بڑا دعوہ کیا جا رہا ہے کہ ہجباللہ کے گھڑ میں اسے کمزور کرنے میں اسرائیل کامیاب رہا ہے ہجباللہ کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک 440 ہجباللہ کے لڑاکوں کی موت کا دعوہ کیا جا رہا ہے ہجباللہ کے 30 سے زیادہ فیلڈ کمانڈرز کی موت کا دعوہ بھاری ماترہ میں ہتھیار اور روکٹ اور گولہ بارود کو جس طریقے سے برامت کیا گیا ہے ہجباللہ کے اٹاک کی رفتار اور زیادہ تیز ہوگی یہ ہلے بھی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے ہجباللہ کے اس گھڑ سے لگاتا TV9 آپ کو ان گراؤنڈ آپریشنز کو جن جگہ پر انجام دیا گیا ہے اس کی گراؤنڈ ریالٹی دکھا چکا ہے لیکن اسی گھڑ میں آپریشنز کو لے کر فیلحال اسریل کی طرف سے دعویٰ کیا ہے یہ جان لیجے کیونکہ اسریلی گراؤنڈ آپریشنز میں ہجباللہ کو بھاری نقصان کا یہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے اور دعویٰ یہ کہ 440 ہجباللہ کے لڑاکوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے 30 سے زیادہ فیل کمانڈرز کی موت کو لے کر دعویٰ بھاری ماترہ میں ہتھیار اور روکٹ گولہ بارود جس طریقے سے برامت کیے گئے ہیں ہجباللہ پر اٹاک کی رفتار اور زیادہ تیز کرنے کو لے کر بھی اب اسریل کی پوری تیاری ہے لیکن اب ٹی وی پر پہلی بار ہجباللہ کی سرنگ کی تصویر آپ دیکھیں گے اور یہ ہجباللہ کی سرنگ پر اسریل کے حملے کی تصویر ہے ہجباللہ کی سرنگ میں گھاتک ہتیاروں کا جکھیرہ ہجباللہ کا ٹانل نیٹورک نش موسیقی